اور اب ڈلی کے اس امتحان کی جسے پاس کرنا ہے کیجریوال پہلا امتحان وہ پاس کر چکے ہیں وشواس مت حاصل کرنے کا لیکن آج کیجریوال کا ایک اور ٹیسٹ ہے ڈلی ویدھان سبھا کے سپیکر کا ٹیسٹ اور اس میں سامنے بی جے پی کھڑی ہے کیجریوال کے سامنے بڑی چنوٹی ہے کیونکہ سپیکر کے پد پر عام آدمی پارٹی کے امیدوار اگر جیتتے ہیں تو پھر صدن ان کے حساب سے چلے گا نہیں جیتتے ہیں تو بی جے پی اپنے انکول چلائے گی لیکن سوال ہے کہ کانگریس اگر ساتھ عام آدمی پارٹی کے کھڑی ہے تو پھر بی جے پی کا عمیدوار جیت نہیں سکتا اور سنیوک سے ابھی تک جو دو نومینیشن ہوئے ہیں اس میں ایک عام آدمی پارٹی کے دیر ہے اور دوسری طرف بی جے پی کے مخی ہیں بولے گا بکھائی دے رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے ودھائیق جو کی سپیکر پد کے لیے انہوں نے نامنکند آگل کیا ہے اور دوسری طرف جگدیش مخی ہے جو کی بی جے پی کے سب سے پرانے ورشت ودھائیق کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ صدن میں اس وقت وہ سب سے پرانے ہیں پانچ بار چناؤ جیت چکے ہیں اور آج سے نہیں کافی پہلے سے ہیں تو سپیکر کون ہوگا یہ سپیکر عام آدمی پارٹی کا بننا اس لیے کہیں جیادہ مہتپون ہے کیجری وال کے لیے کیونکہ یہ علمت کی سرکار ہے اور گاہے بگاہے کئی ایسے موقع پر آئیں گے جس میں بہت کچھ سپیکر پر تیہ کرے گا اور اسی لیے سپیکر اگر ستہ دھاری کا ہو اگر آلپت کی سرکار میں اگر وہ ستہ دھاری کا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سرکار کے لیے سہولیت ساویت ہوگا اور جس طریقے سے عام آدمی پارٹی یا رکھوڑیوال پر نجی حملے کل بی جے پی کے نیتاؤں نے بی جے پی کے ودھائکوں نے صدن کے بھیتر کیے اس میں بہت مائنے رکھتا ہے کہ سپیکر اگر بی جے پی کا ہوگا تو بی جے پی اپنے طریقے سے صدن کو کئی بار چلاوائے گی کیونکہ جو موجودہ پرستیتی ہے اس میں صرف 28 ودھائک ہیں آٹھ ودھائکوں کا ساتھ کانگریس کے جو ہے ان کا ساتھ عام آدمی پارٹی کو جرور ہے لیکن یہ ایک دم اس مارجن رینج میں آتا ہے جہاں پر کبھی بھی کسی بھی ایشو پر ایسی استطیع آ سکتی ہے کہ ایک دو ودھائک بھی اگر صدن سے گائب رہے تو پرستیتی انکول نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی بل کو پاس کرانے کو لے کر اور اس سمیں بڑا کروشیل ہوتا ہے کیونکہ خود بی جے پی کے اپنی سٹرنٹ جو ہے وہ 32 کی ہے جس میں 31 اس کے اپنے ودھائک ہیں اور ایک ودھائک جو ہے وہ اکالی دلکہ جو ان کے ساتھ ہے تو مارجن بڑا چھوٹا ہے بہت کم ہے اس لیے سپیکر کون ہوگا یہ بڑا مہتپون ہے دھیر جو ہیں وہ کانگریس کے ودھائک ہیں ڈیڑھا جار متوں سے جیتے ہیں جنگپورا سے جیت کر آئے ہیں اور دوسری طرف جگدیش مکی بڑا ہی پرمپری اور کھانٹی سیاسی راجنیتی کرنے والے شخص جو کی بی جے پی کے ودھائک ہیں کیا کہنا ہے دھیر کا جرائے سنیے رنڈیتی اس پر کوئی زیادہ بنانے والی جیتے ہیں میرے کو عام آدمی پارٹی کی طرف سے میرے کو نومنیٹ کیا گیا ہے اور بیٹی پی کی طرف سے جیدیش مکی جی بھی ہیں تو اب سندر میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کو سپیکر بننا چاہیے جس کو بہمت ملے گا وہی بنے گا کل ہی انہوں نے ہماری پارٹی کو سمجھتن دیا ہے ہماری سسکار بن چکی ہے تو ابھی تھوڑا سے اکل کوئی 20 گھنٹے بھی ہوئے ہوں گے تو ابھی کچھ بات ہوئی دی کیں ہمیں سمجھتن سے مانا کریں گے وہ بھی اچھے ڈیسیزن دیا ہے ہماری پارٹی کا وہ بیٹی کو سمجھتن کریں گے تو ہمیں سمجھتن کرنا چاہیے اور کر کے ہم ایک آشاء کرتے ہیں لبھیجی ہمیں مدھ کریں گے can we be putting up msb Perovastire has no clarity on this tomorrow's elections of Siko will be held will that be your next challenge and how do you think about that's not our challenge جو بھی speaker بن جائے kiaa فرق پڑتا ہے